اسلام علیکم دوستو میں ہوں عیسیٰ صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ ٹیکنیکل دوستو آج کی یہ سپیشل ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کے اکثر دوستوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ فوتو شاپ میں ویڈیو کا بیک گرونڈ کیسے رموگ کریں تو دوستو آج میں آپ کو وہی دکھانے والا ہوں وہی آپ کو کمپیوٹر پر کر کے دکھاؤں گا کے فوتو شاپ میں ویڈیو کا بیک گرونڈ کیسے چینج کریں دوستو ہم چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے جانب کمپیوٹر سکرین کی طرف جانب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور ہمارا ٹک ٹک اکاؤنٹ ایسا جات ویلوگ اسے بھی فولو کر دیں اور کمنٹ میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے آخر میں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے کوئی ہیلپ ہوئی ہے یا میں نے ویسے ہی ویڈیو بنائے دوستو چل کر رہا ہوں کہ اس کی میں نے فوتو کی بیک گرونڈ چینج کرنا ہے دوستو بیک گرونڈ چینج کرنا بہت آسان ہے ہم نے کروم اوپن کر لینا ہے کوئی بھی کروم بروزر اوپن کر لینا ہے یا دوستو آپ لوگوں کے سامنے سامنے یہ ریموو بی جی کا آج ایک اپشن اگر نہیں آرہا تو میں دوبارہ آپ لوگوں کو یہاں سرچ کر رہا ہوں دوستو ریموو بیک گرونڈ سرچ کرنا ہے ریموو بیک گرونڈ جیسے سرچ کریں گے پہلی ویب سائٹ جو آپ کے پاس آئی www.remove.vg اس کو ہم نے کلک کرنا ہے تو دوستو آپ لوگوں کے سامنے وہی بیک گرونڈ وہی آپ لوگوں کے سامنے شو جے گا ایک ہم چلے نیا جو کھول ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں دوستو یہاں سے ایمپورٹ ایمج کرنی ہمیں ڈکسٹوپ کے فوٹو پڑی ہے یہ کھڑی ہے تو کوپی اوپن کرتے ہیں جیسے ہم اوپن کرتے ہیں دوستو خود ہی ریموو بیک گرونڈ کر کے ہمیں پکس دے دے گا دوستو تھوڑا سا ویڈ کریں گے خود اس نے بیک گرونڈ چینج کر دیا یہاں سے دوستو دونلوڈ ایچ ڈی کرنا ہے جیسے وہ سنگن لگن مانگے گا دونلوڈ کرنا ہے تو دوستو ایدر سے ڈونلوڈ ہو جائے گا اور ہم ڈونلوڈ میں جا کے دیکھتے ہیں تو دوستو ہم جا کے ڈونلوڈ میں چیک کرتے ہیں کہ پکس آئی ہے ہماری یا نہیں تو ڈونلوڈ سے آگئی ہے دوستو پی این جی بنکے ہمارے پر پک آ چکی ہے ہم اسے فوٹو شاپ میں ہی امپورٹ کرتے ہیں ایدر سے یہ ہم پک ختم کر دیتے ہیں اور نیو فائل اوپن ڈونلوڈ اور یہ دیکھیں دوستو آ چکی ہے پی این جی یہ اب آپ لوگوں میں پاس آ چکی ہے اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بیک گرون لگانا ہے تو بیک گرون لگا سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سببک کردیں اور کومنٹ میں لازمی بتائیں کہ میری ویڈیو ہیلپ فل نہیں یا نہیں شکریہ